اللہ کو مخاطب کرتا ہے کہتا ہے مولا میں نے اتنے سال تیری عبادت کی اتنے سال تیری بغاوت کی آج میں اپنے گناہوں سے معافی مانکے توبہ کرتے واپس آنا چاہوں تیری رحمت مجھے قبول کر لے گی منادی کرنے والے نے آواز لگائی احباب جانا فا احباب ناک تُو نے محبت کی ہم نے محبت کی ترک جانا و ترک ناک تُو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا اور اتنے سالوں کے گناہوں کو لے کر آج بھی اللہ کے دروازے پر آئے ہم سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے پھر قبول کر لیں گے بادشاہ کے دروازے پر گنبین اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے بادشاہ کے پاس جانے کے لیے مانتے ہیں وزیر پکڑنا پڑتا ہے اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں میرا اور آپ کے لیے کوئی محبت اور پیار کوئی رحم نہیں ہے کون بندہ ہم تیسری ذات کے تیسرے محلے کے وہ بادشاہ وقت کا حکمران اب وزیر جا کر اس کو ہمارے بارے میں کچھ کہے گا اس کے دل میں محبت ڈالے گا پیار ڈالے گا اپنے کو رشتے کا بہانہ کرے گا یہ ہمارے جاننے والے ہمارے عزیز و قارب تب جا کر بادشاہ سلامت کچھ ہمیں دیں گے ہائے اللہ تیری رحمت و فے قربان جاؤ تم نے اللہ کے ساتھ بادشاہوں کو ملایا بادشاہوں کو رب کی تشمیح دی اور رب کو بادشاہوں کی تشمیح دی تعال اللہ عمیٰ يقولون سنو بادشاہ کے پاس وزیر کی ضرورت اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں ہمارے لیے رحمت اور محبت اور اللہ کے لیے اس لیے ضرورت نہیں کہ اللہ کی رحمت اللہ کی محبت کا تو یہ عالم ہے محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم جنگ کا موقع ہے ایک عورت کا بچہ گم جاتا ہے اس کو تلاش کرتی گھومتی پھرتی ہے جو بچہ مل جاتا ہے اس کو سینے سے لگاتی ہے اس کو پیار کرتی ہے اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیو کیا یہ عورت اپنے اس نعصوم بچے کو آگ میں پھیک دے گی کہا صحابہ نے ہرگز نہیں ہے اللہ کے نبی یہ اس نعصوم کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے جس کے گم ہو جانے پر پریشان ہوئی جس کے مل جانے پر اس کو سینے سے لگایا کہا سنو یہ عورت جتنی اپنے بچے پر مہربان ہے اللہ اپنے بندوں پر اس سے بڑھ کر مہربان ہے اس اللہ کی رحمت اللہ نے رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ زمین پہ اتارا ایک حصہ زمین پہ اتارا ننانوے حصے اللہ کے پاس ہے اللہ اپنے بندوں پر ان کی ماں سے بڑھ کر مہربان ہے اس کے لئے وزیروں کی ضرورت وزیر کی ضرورت اس لئے پڑھتی ہے کہ بادشاہ در جائے کرتے ہیں وزیروں سے اس کی بات نہیں مانوں گا یہ تختہ اُلٹ دے گا اس کی بات نہیں مانوں گا یہ اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دے گا یہ کوئی سازش چل جائے گا اس کے در کی وجہ سے بادشاہ امیر کی بات وزیر کی بات مان لیا کرتے ہیں اور رب بھی کسی سے درتا ہے رب بھی کسی سے خوف کھاتا ہے وہ اللہ اس کی قوت اور طاقت کا یہ عالم اس کی دین عزی کا یہ عالم وہ کہتا ہے اگر عیسیٰ کو اس کی ماں مریم کو وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِعَا اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو اٹھا کر میں جہنم میں ڈال دوں تو رب سے کوئی پوچ لَا يُسَرْ عَمَّا يَفَعَدْ وَهُمْ يُسَعَلُونَ دنیا والے اپنے رب سے پوچھ نہیں سکتے اور رب جس کو چاہتا ہے اٹھا کر اسے پوچھ لیتا ہے وزیروں کی بات امیروں کی بات بادشاہ کے پاس شفارش کے طور پر اس لیے بھی لے کر جانی پڑتی ہے کہ کچھ اپنے وزیروں سفیروں کی محبت میں مجبور ہو کے کام کر دیتے ہیں اور رب کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہوتا نہ رب کسی سے نرتا ہے نہ رب کسی سے کسی کی محبت میں مجبور ہے وزیر سفارشی بنا کر بادشاہ کے پاس اس لیے میرے جانے پڑتے ہیں کہ بادشاہ جب کسی کو کچھ اطا کرتا ہے اس کے خزانے میں کمی ہو جاتی ہے وہ ہر کسی کو اطا اس کے پاس بھی تو محدود مال ہے نا ہر کسی کو دے گا تو ختم ہو جائے گا بادشاہ کے لیے امیر وزیر کی ضرورت ہے کہ اس کے خزانے کم ہو جاتے ہیں اور کیا رب کے خزانے بھی کم ہوتے ہیں میرا مالک کہتا ہے یا ماشر الجنی والانس اے انسانوں اور جنوں اگر تمہارے اول اور آخر پہلے اور پچھلے انسان اور جن ایک میدان میں اکٹھے کر لیے جائیں پھر جو جس کے دل میں آئے وہ مانگے جو چاہے سوال کرے جو چاہے مانگے اللہ ہر کسی کو اس کی مانگ کے مطابق جھولی بر دے رب کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو سوئی سمندر میں سے ایک قطرہ پانی کم کرے گی رب کائنات کو نباس دے اس کے خزانے میں اتنی کمی وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْمِ زمین آسمان کے خزانوں کا مالک گنج بخش اور داتا کوئی زمین میں تفن ہونے والا حجمیری نہیں ہے گنج بخش اور داتا اپنے عرش میں مستوی صرف اللہ ہے اس لیے اللہ کے لیے کسی سفارش کی ضرورت کسی امیر اور وزیر کی ضرورت نہیں ہوتی اگر پھر بھی مان لیا جائے کہ نہیں ان بزرگوں کو پکارنا ضروری ہے ان کی سفارش ضروری ہے یا عبدالقادر جیلانی شیئن للہ یا بہاول حق بیڑا دھک گیار بھی آڑے آپ پار لگائیں علی مشکل قشاہ پیرے صدقے پنسل پاک کے صدقے حسن حسین کے صدقے فلا کے صدقے سوچو جن کو تم پکار رہے ہو ایک اللہ عز و جل کے علاوہ کیا یہ ہر کسی کی پکار سن لیتے ہیں سوال غور کیجئے کیا یہ ہر کسی کی پکار سن لیتے ہیں ہائے ہائے اگر دس بندے اکٹھے جائیں اور ایک بندے کو دس مل کے اپنی کہانی سنانا چاہیں وہ کہانی سن سکے گا وہ ان کی بات سن سکے گا دس بندے ہی چٹھے پکار رہے ہیں پنسل پاک بابا جی پیر جی شیب جی امام جی نبی جی ولی جی علی جی کیا وہ دس بندوں کی بات سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے ہیں اور میرا اللہ کائنات ساری مل کر پکارے اس اللہ کی طاقت اور قوت اور سماک ایسی ہے سارے پکارتے رہے ایک ہی دخت میں اللہ سب کی سنتا بھی ہے دیتا بھی ہے عطا بھی کرتا ہے بتاؤ غیر اللہ کو پکارنے والو پیر صاحب اگر لاہور کے ہیں انہیں پنجابی آتی ہے مانگنے والا پتھان کو ہم جاتا ہے پیر صاحب کو اب یہ پشتوں کی ٹرانسلیشن کر کے کون بتائے گا وہ اللہ ہے اس کو دنیا کی کسی زبان میں پکارو اس اللہ پر کسی کی بات سمجھنے میں کوئی مشکل وہ خالق ہے زبانوں کا وہ مالک ہے پوری دنیا پکارے مختلف زبان میں پکارے پیر تو ایک ہی زبان جانتا ہے یا دو تھی جانتا ہوگا اس کو بھی چھوڑو جن کو تم نے سفارشی بنا رکھا ہے اگر اس کی قبر پہ کوئی گنگا چلا جائے وہ چلا جائے جس کی زبان کام نہیں کرتی اب وہ دل ہی دل میں پکار رہا ہے دل کی فریادوں کو جاننے والا اللہ کے علاوہ اور کون ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں وہ اللہ ہے جو دور سے سنتا ہے جو نزدیر سے سنتا ہے پیر صاحب کو سنانے کے لیے اس کی گدی پہ حاضر ہونا پڑتا ہے اس کو دس میل کی بات دس میل تو بہت دور ہے دیوار کے پیچھے کی بات بھی سمجھے نیازی اور میرا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کالی چیوٹی ہے کالی رات ہے کالے پہاڑ کی جڑ میں چل رہی ہے اس چلتی ہوئی چیوٹی کو اللہ اپنے عرش پہ ہوتے ہوئے دیکھتا بھی ہے اس کا رزق اس کو دیتا بھی سوچئے سوچئے درہا ان دلیلوں کو سامنے رکھ کر اس اللہ کو بھول جانے والوں اس اللہ کو پکاریے اس اللہ کو آواز دیجئے یہ سارے درہے سنے کہا اے واپ بینے اینا نہیں ماننا بابا آدم نہیں جنت تو نکلے ساں جنت سے بابا آدم نکالے گے بڑے سالوں سال روتے رہے ان کی فریاد نہیں سنے گی آخر انہوں نے کہا واسطہ ہے محمد الرسول اللہ کا اللہ میری پکار سنے اللہ نے کہا تجھے کیا پتا محمد کا کہا پتا نہیں جب جنت سے نکل رہا تھا تیرے عرش کے نیچے لکھا باتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ نے کہا بلکل ٹھیک ہے آدم بلکل ٹھیک ہے اس کے واسطے سے جو پکارے گا اسے میں خالی نہیں مور سکتا دیکھا آپ نے بابا آدم کی نجات رسول اللہ کا واسطہ دیا تو ہوئی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی اب اس مولوی سے پوچھو جو یہ کہتا ہے کہ حضرت یہ ہے کہاں یہ کس کتاب میں ہے یہ کس حدیث کا حوالہ ہے ہمیں تو قرآن بتاتا ہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ تَعْرِمَاتٍ فَتَابَ عَلَئِهِ آدم علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے رہے معافییں مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے آدم نے کچھ دعائیں سیکھ لی کچھ کلمات سیکھ لیے وہ دعائیں مانگی وہ کلمات کہے اللہ عز و جل نے ان کلمات کو سن کر اپنے بندے کی توبہ قبول کی اور اس بندے کو معاف کر دیا اور وہ کلمات قرآن ہمیں بتاتا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاصِرِ مولوی کہتا ہے واسطہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں واسطہ نہیں دیا بلکہ رب سے یہ دعائیں سیکھی کس کی بات مانی جائے قرآن کو سچا کہیں گے یا مولوی کی بات کو سچا کہیں گے پوری قیلات جھوٹ بول سکتی ہے رب کے کلام میں کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی قرآن کہتا ہے آدم نے اپنے رب سے دعائیں سیکھی وہ دعائیں پڑھتے گے رب ان کی معافی کو قبول کر کے ماف کرتا گے کہا جی آپ نہیں مانتے آپ نہیں مانتے یہ نبی کے واسطے وسیلے بڑے ضروری ہیں اچھا بھائی اگر ضروری ہیں تو قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا قرآن میں کسی ایک نبی کی دعا کسی کے واسطے وسیلے سے ہمیں بھی پڑھا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں بھی دکھا دو جو واسطہ جائز ہے وہ بھی سن لیجئے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کر بکاریے اے اللہ تُو رحمان ہے رحمان ہونے کا واسطہ ہم پر رہن کرما اے اللہ تُو غفور ہے تجھے اسی صفحہ کا واسطہ ہے ہمیں معاف کر دے اللہ تو رزاق ہے رزاق ہونے کا واسطہ ہمیں رزق وسیع دے دے اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دے کر بکارو جائز ہے دوسرا واسطہ کسی نیک بزرگ سے دعائیں کروائے جائیں زندہ نیک بزرگ سے دعائیں کروائے جائیں کیا مطلب بزرگ کا جو قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہو جس کی زندگی بولتا ہوا اسلام ہو وہ بزرگ بزرگ نہیں ہوا کرتے جن کا سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز ہی ننگی ہوتی ہے بڑی بڑی موچھیں بڑے ہوئے بال گندگی اور بدبو ننگا ننگ منگ تلنگ جا رہا ہے یہ نے کچھ نہیں کہنا یہ پہنچی بھی سرکار ہے مجزوب ہیں انہوں کچھ نہیں کہنا سر سے ٹوپی اتار دو تو تم گستاخ ہو تمہاری نماز نہیں ہوتی سر سے ٹوپی اتار کے سر ننگا کروگے وہابی ہو گستاخ ہو بدمذہب ہو آپ کی نماز نہیں ہوتی اور اگر سارا کچھ اتار دو اب آپ رجسٹرڈ ولی ہو کنفرم مور لگی بھی ہے اب کوئی گستاخ ہی نہیں صرف سر ننگا کروگے تو بڑے گستاخ اور ہر چیز ننگی کر لوگے تو بس پہنچ گئے ایک دھکا آخری لگے گا اور سیدھے جہنم میں یہ بزرگ بزرگ نہیں ہیں بزرگ کون ہوتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے زندہ بزرگ اللہ کا ولی نماز پنڈے والا روزہ رکھنے والا قرآن کا قاری قرآن کا حافظ راتوں کو قیام کرنے والا وہ بزرگ نہیں ہوتا ہمیں یاد ہے لاہور میں ایک دفعہ ایک علاقے میں درست دینے کے لئے گئے درست کے بعد ہمارے جو ساتھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کے لئے کھانا الگ پکا ہوا ہے میں نے کہا نہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا میں نیچے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گیا ایک بریلوی مولوی صاحب مولوی تو نہیں تھے بریل دیندار آدمی تھا بریلوی تھا وہ بیٹھا باپاس ہی اس نے جس صاحب نے ہمارا درست کروایا اس سے سپیشل پوچھا یار یہ واقعی سید ہے اس نے کہا جی دل پل یہ کنفرنس سید ہیں ہمارے شاہ صاحب ہیں زہدی ہیں پھر اس نے اپنے پیر کو اتنی بڑی گالی نکالی کہنا لگا اوہ جو دو آندہ ہے نا ایک ہفتہ سال پیچھو ساڑے کر رہے ہیں بھائی اسی سارے جی زمین تے سوننے یا پیر جی چرپائی تے سوننے کہ جب تک ہمارے گھر پیر ساب رہتے ہیں تو ہمیں آرڈر ہے کہ تم نے چارپائی پہ نہیں بیٹھنا تو اگر نہ گستاخی ہو جائے گی شاہ جی چرپائی پہ سوتے ہیں اور مرید زمین پہ سوتا ہے پیر کا گھر تو مزین ہے بجلی کے پنکبوں سے مرید کو میزم نہیں مٹی کریں